السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ شرک کرتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں کے بنان ہوئے بودوں کی پوجہ کرتے ہیں اللہ کو نہیں پہچانتے پیدا انہیں کے مقصد پر یہ سمجھتے ہیں اور ان کی زندگی کافرانہ مشرکانہ طرز پر گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ہمیں اہلِ ایمان کے گھروں میں پیدا فرمائے ایمان والا بدھایا اور پھر یہی احسان نہیں ہوگا اہلِ ایمان میں بھی پھر اب کچھ ہو جاؤ گئے ہیں جو ایمان تو لیا چکے ہیں یا ایمان والے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ توفیق کا سامان نہیں ہوا ان کی زندگی جہانت میں گزر رہی ہے مسجدوں سے دور ہے دینی کاموں سے دینی محنتوں سے دور ہے نمازوں سے دور ہے روحوں سے دور ہے صدقہ فیراز سے دور ہے ایک اپنی مرمانی زندگی مرمانے طریقے پر گزار رہے ہیں یا پھر انہوں نے بھی وحی روش اپنا گئے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود جو کافیوں نے جو مشرقوں نے اپنا ہی ہے جو یوگودیوں نے اور مسانیوں نے اپنا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہمیں دکھا اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق جنائیت فرمائی اگر اللہ تعالیٰ توفیق سل کر لیتے موہر دل پر لگا دیتے تو کیا ہم مسجد میں حاضر دے پاتے ہیں کیا ہم نماز روزے صلقہ خیران کلاور دینی کام دینی محنت علماء سے جو دینی لوگوں سے محبت کا ثبوت دے پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہت یعظیم احسان ایک آئیت دکھی ہے نا کہ ایک آدمی اپنے غلام کو حاضر کو لے کر بازار سے بزر رہا تھا کچھ چیزیں اس نے خریدیں باباور نوکر اور غلام کے ہاتھ میں وہ سامن دھما دیئے وہ سامن لے کے چل رہا تھا کہ اچھا ہمیں احسان کی آواز آئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ احسان سننا تھا کہ اس نوکر میں اور غلام نے کہا کہ مالک سر سے بڑے مالک کی طرف سے بھلاوا آیا ہے اب میں اُنے بڑے مالک کی آواز پر مسجد جا کر آتا ہوں اس نے ہانی کرتے ہوئی اجازت دے دی وہ مسجد میں گیا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد دعا ذکر میں ایسا مقر ہوا جو اسے باہر کا خیال نہ رہا وہ جو مالک تھا اس کا آقا تھا وہ مسجد کے دروازے پر آیا اور آواز میں گئی کہ بھائی کیا بات ہے باہر کیوں نہیں آتا تو وہ کہنے لگا کہ وہ خادی نہیں دیتا اس نے اندر جھا کر دیکھا کہ کوئی نظر کو نہیں آ رہا ہے پیر یہ کیسے کہتا ہے کہ کوئی آنے نہیں دیتا تو پوچھنے لگا کہ بھائی کون ہے وہ جو تجھے مسجد سے باہر آنے نہیں دیتا تو اس نوکر میں اور خادم نے کہا کہ یہ وہی ہے جو آپ کو مسجد میں آنے نہیں دیتا تو وہی مجھے مسجد سے باہر نکلنے نہیں دیتا تو اللہ نے جو توفیل ہمیں گنایت فرمائی ہے اپنے گھر میں بیٹھنے کی دینی مجلسوں سے خائدہ اٹھانے کی باز اور بیان سننے کی تو یہ بہت بڑی سعادت کی تو ایسے کھئی احسانات اللہ اللہ کے ہم پر ہے اور جب جتنا بڑا احسان ہوگا اللہ کا اور جب جتنا بڑا انعام ہوگا اللہ کا تو اس وقت میں اس کے حق کی ادائی کی ذمہ لائی ہی بڑی ہوگی اور کام بھی ذمہ پر بڑے بڑے آئے ہیں دنیا جہالت میں تھی دنیا میں ظلم عام تھا شرق عام تھا حضر انصاف فتح ہو چکا تھا اخلاق گر چکے تھے اور کوئی کسی کا کوسان حال نہیں تھا انسان نوہاں حیوان کی رہے تھے دنیا میں کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جو دیکھتا بھی ہے انسان اور ہوتا بھی ہے انسان کہ جسے دوسروں کی پارواں ہو دوسروں سے غرض ہو دوسروں کے دوسرک کی فکر ہو کہ دنیا سے اولاد و ماباب کے رشتے پامان ہو چکے تھے بھائی بہنوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا اسی طرح سے کوئی کسی کا دھگڑا سننے والا نہیں تھا دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والے دنیا سے نبید ہو جاتا رہے تھے ایسے ربط میں اللہ تعالی نے میرے ورحاب کے آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو قطبول ان نبیوں کے ساداں اور پھر وہ قرآن کریم لے کر آئے اور وہ انہیں بہترین اخلاق لے کر آئے وہ بہترین اپنی عملی زندگی قرآن کریم کے مطابق لے کر آئے کہ قرآن کریم تو وہ یکی تھی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی زندگی پریکٹیکل ہے یہی وجہ ہے نا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کا کردار کیا ہے تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار ان کا عمل یہ تو قرآن کریم کہ آپ قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں دیکھتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے مطابق ٹریکٹیکل دیکھتے ہو آپ کا ایک نمونہ انسانیت کے سامنے آیا آپ نے جو اپنی تاجمات کے ذریعے سے اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے ذریعے سے اپنی دولید کے ذریعے سے اپنی محنتوں کے ذریعے سے دنیا کو تولید سکھائیں دنیا کو اخلاق سکھائیں دنیا کو معاملات کرنا سکھائیں دنیا کو عبادت کرنے کا صحیح کا اور طریقہ بتایا دنیا کو معاشرہ سکھائیں ماں کیا ہوتی ہے باپ کیا ہوتا ہے بھائی بہن کیا ہوتی ہیں اولاد کیا ہوتی ہیں اور ان سب رشتوں کے اپڑوسی کیا ہوتی ہیں اور ان سب تارکات اور رشتوں کی رسپانسٹلیٹی کیا ہوتی ہے ذمہ داریاں کیا آئند ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تجارت کیسی کرنی چاہیئے سیاست کیسی کرنی چاہیئے اسی طرح سے معالج ہے ڈاکٹر ہے تو اس نے کیسے علاج کرنا چاہیئے مریض نے اپنی بیماریوں کی علاج کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیئے سماج روارشل میں کیا کرنا چاہیئے زندگی کا جو بھی شبہ ہو سکتا ہے ان تمام شبہوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ تشریف لاتے ہیں آپ کی صورت میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر انعام نہ فرماتے ہیں حضور کو بھیج کر آج دنیا میں مسجدیں نہ ہوتی آج دنیا میں مدارس نہ ہوتے آج دنیا میں وڑونا نہ ہوتے آج دنیا میں دین کے محنت کرنے والے نہ ہوتے دنیا میں خان کا ہی غزام نہ ہوتا اور لوگ اپنی باطی کی اصلاح کرتے ہوئے نظر نہ ہوتے دنیا میں عرق انصاف نہیں ہوتا دنیا میں توحید کا نام و نشان نہیں ہوتا آج جو بھی خیر نظر آتا ہے یہ خیر میرے اور آپ کیاں پاہ انگلے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اپا برکات کا صدقہ ہے کسی جو ساں انعامات حضور کے راستے سے ہوئے ہیں ایک تو تنبیلی انعامات تنبیلی انعامات یعنی کہ سرکار کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ نے اس کائنات کو برائیا پھر اس کائنات میں ظاہری چکری نعمتیں ہی کہ آفراب ہے زمین ہے چاند ہے سورت ہے آسمان ہے سوندہ ہے اور دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگات سے ہیں اور پھر ان پورے نظاموں کے درمیان میں جو بھی کچھ جو بھی کچھ آدم انساب جو بھی توحید جو بھی کچھ آخرت کی فکر جو بھی کچھ انسانیت موجود ہے اس کے تار میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتے ہیں یہ عظیم احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والا اوپر فرمایا ہے ویسے تو سرکار کو اللہ نے بھیجا تو یہ ساری ہی مخلوق کے لئے انعام ہی لیکن اصل انعام تو انہی لوگوں کے لئے ہوتا ہے یا اسی نام ان کا حق ادل کرتے ہیں یا اسی نام کوئی نام سمجھتے ہیں یا اسی نام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر کسی ادارے کی طرف سے کسی حکومت کی طرف سے کوئی اسکیم رکھی جائے اور کوئی اسکیم سب کے لئے ہو لیکن اس اسکیم سے چند ہی لوگ فائدہ اٹھائیں تو یہ بھی کہا جاتے کہ سارے لوگوں کے لئے یہ سکین نف TL کی تھی اور انعام تھی اور یہ بھی کہا جاتے meidän دوسرے لوگوں کے لئے تو کچھ نہیں لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھا جائے ان کے لئے تو بڑا انعام ہے تو بھزور تو آئے۔ اندھے سارے مخلوق، ہی سب کے لئے رحمت، ہی سب کے لئے انعام سب ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اصل فائدہ اٹھانے والے جن کو اینسان سے اس کے انعام ہونے کا اللہ کی انعام ہونے کا حضور کی شکل میں تو وہ لوگ ہے جو ایمانی لے آئے ہیں جو مسلمان ہیں جن کو اللہ نے توفیل عطا فرمائی ہے تو وہ لوگ ہے جن کو انعام کا احساس ہے اور جس درجے کا انعام ہوگا اسی درجے کے حقوق اور فائد اپنے ذمہ پر آئی ہیں جنگلاری اپنے اوپر آئی ہیں ہم کتنے طرح کی حقوق حضور کے ہمارے اوپر آئید ہوتے ہیں کچھ حقوق میں ہم کو دہیا کرتے ہیں لیکن تین حقوق ایسے ہیں کہ سارے حقوق ان تین حقوق کے اردگرد گھومتے ہیں اگر ان تین حقوق کو ہم نے اپنے دل دماغ میں بٹھا لیے اور سوچ کیا کہ ان تین حقوق کے واسطے سے ہم حضور کا حق اتا کرتے ہیں کوشش کریں گے اور اپنے مسلمانوں میں کی ذمہ دائی پوری کریں گے اللہ رب نے جو احسان ہمارے اوپر دیا ہے اس احسان کا کچھ حصہ شکر گزاری کے شکل میں پیش کریں گے تو وہ تین حق ہم نے ذہن میں رکھنے چاہیے پہلا حق وہ ہے محبت کا کہ ایمان والے کو ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روائے چاہیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حدیقی ایمان والا نہیں ہے کامی ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے نزدی اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ہر چیز سے زیادہ محبت سرکار سے حضور پاک علیہ السلام سے یہ ایمان ہے یہ اللہ سے اللہ سے تعافی کی علامت ہے اور حضور عقصر اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو اللہ نے ایناو پرمایا ہے پوری انسانیت پر اور بالخصوص مسلمانوں پر تو اس ایناو کی شکر گزاری کی ایک شکل ہے کہ ہمارے دل میں ساری مخلوق سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور یہ جو محبت ہوتی ہے یہ پریکٹیکل لائف میں سمجھنے آتی ہے جب میدان کرتا ہے تو میدان میں سمجھنے آتا ہے جب تک راہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سرکار کی محبت اور دوسری طرف والدین کی محبت ایک طرف سرکار کی محبت اور ایک طرف اولاد کی محبت اب ایسی سنت میں سمجھنے آئے گا کہ ہمارے دل میں سب سے جانا محبت کسی ہے صحابہ جرام میں یاد ہیں اب واقعات پڑھتے چاہے صحابہ جرام کے تو ان کی زندگی کے ہر ماندے میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کو جو محبت سرکار سے چھی ایسی محبت کسی اور سے نہیں چھی تبھی تو وہ ایمان والے کہلائیں اور وہ مثالی ایمان والے کہلائیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی اطاق علیہ السلام کے نام لے وہ ضرور ہیں لیکن ہمارے جب محبت کے انتہان کا تائم آتا ہے تو اس وقت میں پھر ہمارے دوسرے تانوقعات کی محبت حضور کی محبت سے زیادہ نظر آتے ہیں اور ہم لوگ کے پیچ میں تبھی ایمان والے چلتا ہے تو وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی محبت کے لگا رہا ہے لیکن اس کی عملی زندگی کچھ اور ہی ہوتی ہے اور میدان میں وہ کسی اور کی محبت کو دیکھاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نبی اطاق علیہ السلام سے ان کا کیسا تعامل ہوگی حضرت ابو برگر صدی اللہ علیہ وسلم غصبِ بدل کا موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منوبر تشریف لائیں اور وہاں پر اب رہ رہے تھے تو مشرقی نے مکہ کے طرف سے ہر وقت خطرات اور مشرقی نے مکہ کے طرف سے ہر وقت حملے کی پلاننگ کی خبر پہنچ رہی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلاننگ شروع کی تاکہ مدینہ منوبر مسلمان محفوظ رہ سکے اور مدینہ پر یہ چڑھائی نہ کر سکے تو پھر تو ایک قافلہ تجارت کا آ رہا تھا اس کی ناکہ بندی کے لئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کو ساتھ لے کر مکلے وہ تین سو تیرہ صحابہ کیسے کہ ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے برابر سے تین چار گھوڑے باری باری سے اس پر بیٹھتے تھے اترتے تھے اسی طرح سے ان کے پاس ہتیار بھی ڈھنکے نہیں تھے اور یہ تین سو تیرہ کا قافلہ جب پہنچا اور پھر جنگ کی نوبت آگئی اور جب جنگ ہوئی تو اس وقت میں حکم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات تھے وہ عجیل و غریب قسم کے حالات تھے کہ مسلمان تھے تو سادس عمال کے لحاظ سے کم زور تھے تعداد کے لحاظ سے کم تھے اور پھر ایسی صورت میں سچے پتی ایمان والے صاحب کے ساتھ ساتھ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دعا کی اے اللہ آج کے تین سو تیرہ کا مجموع پوری زندگی برد کی محنت کا آپ کے سامنے ہیں اگر یہ مرد گیا تو آپ کا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا اس وقت میں حضرت اوہ وقت صدی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور پھر مدن کازا سجا اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ رب العزت مخلصی اور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت پر وفاداری نماز واجب کے ساتھ اللہ کی ہمیشہ مدد ہوا کرتی ہے تین سو تیرہ کا مجموع ہزارہ کی لشکر پر بھالی بایا اور پھر ستر کافر قتل کر دئیے گئے اور ستر بڑے بڑے سردار کے افتار کر لئے گئے اب یہ جنگ کا مقشہ بلکل بڑل گیا وہ جو جنگ تھی اس میں حضرت ابو بکر صدیق عبی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے اور ان کا بیٹا عبد الرحیمان بن عدی بکر جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کافروں کے طرف سے رائع لڑنے کے لئے میدان میں اترا تھا بعد میں اللہ کی شان کہ وہ عبد الرحیمان بن عبو بکر بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق عبی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا ابو جان میلہ نے بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی ذر میں آئے اور میری تلوار اٹھی لیکن آپ میرے بادے تھے اس وجہ سے میں تلوار چلا نہیں پھایا اور آپ بچ گئے حضرت عبو بکر صدیق عزی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کی ذر میں آتا تو میں تلوار چلا دیکھا اور یہ تصور میرے جہن میں ہوتا تیم کیا بڑھا لکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آتا ہے یہ میتان سجا اب تو سمجھ میں آیا کہ کس کی محبت جاتا ہے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ان کے والد ہیں ابو سفیان یہ ہمی مسلمان بھی ہوئے تھے جو مدینہ آئے اپنی بیٹی یہ گھر میں گئے گھر میں گئے تو حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر لپیٹ دیا ہوتا یہ ہے دستور یہ ہے کہ باپ آئے تو بستر بچھائے جاتے ہیں اور قالینے اور صوفے بچھائے جاتے ہیں اور بٹھانے کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے بستر لپیٹ دیا والد ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے کہ تم نے بستر لپیٹ دیا کیا یہ بستر میں یہ لائق نہیں تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم مشرق ہو اور کافر ہو مشرق اور کافر ناپاک ہوتے ہیں یہ میرے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاکیزہ بستر ہے تو اس بستر کے لائق سلم نہیں تھے اس مجھے سے میں نے بستر لپیٹ دیا ہے تو یہ اپنے باپ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ اپنی اولاد کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ یہ صحابہ اکرام میں پریکٹیکل کر کے بتا ہے ایسے کئی محبت آتے ہیں لابت ممتصر ہونے کی وجہ سے دوسرا حق سنوئے دوسرا حق ہے عقیدت عظمت اور عقیدت عقیدت کس کو کہتے ہیں عقیدت کس کو کہتے ہیں کہ ایمان والے نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس بات پر یقین رکھنا اس بات کا عقیدت رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق میں دین میں آپ کے طریقوں میں اور آپ کے کردار اور اخلاق میں ہی ہماری نجات ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور اس سے حق پر اگر ہم سندگی بزاریں گے تو پھر ہم سارا سب دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگے تو یہ حضور صلی اللہ بھاری وسلم سے عقیدت ہو یعنی ہم ان کو رسول مانیں ہم ان سے محبت رکھیں تو ان کو رسول مانیں ان کے حقوں کے سامنے اپنی گردن ڈال دیں ان کی حتاب میں اپنی نجات سمجھیں ان کی ماتہتی میں چلنے کو اپنے لئے سعادت سمجھیں یہ ہیں عقیدت ورنہ صرف محبت کام نہیں دے گی وہ ابو لہب کہ جب سرکار پیدا ہوئے اور پیدا پیدایش کی خبر لے کر ان کی باتیں سوے بیا جب پہنچی تو جیسے ہی پیدایش کی خبر سنی ابو لہب نے تو اس باتی کو آساب کر دیا خوشی کے مارے اور کیا محبت ہوگی اس ابو لہب کو بچپن منہجہ نے کچھ مرتبہ کاندھیر پر لے کر دیا ہوگا کچھ مرتبہ سینے سے سرکار کو لگایا ہوگا لیکن جس وقت میں اللہ کا حکم ہوا نبیر پاکہ علیہ السلام کو ہم زیرہ اشیرہ رکھو اللہ کا نبیر کہ تم اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کرو اور ان کو اللہ سے دراؤ اور ان کو ایمان کی دعوت دو تو آپ کو ہی صفحہ پر کھڑے ہوگئے آواز لگائیں سارے خاندان کے لوگ سارے پرش کے لوگ جمع ہوگئے آپ نے اس وقت میں پوچھا کہ تم نے اگر میں یہ کہوں کہ اس مہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر صفحہ ہم کا آور ہوگا کیا تم میری بات کا یقین کروگے انہوں نے کہا کہ مہ جذب نہ ہم نے کبھی بھی اس بات کا تجربہ نہیں کیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو آپ کی اس بات پر ہم ضروری یقین کرے گا اگر کہ ہم وہ لشکر نظر نہ آتا ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ حدید اللہ کا ہو کہا یہاں ہو جاؤ گے ایک اللہ کی پر اشتر ہو میں دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں میری اطاعت کرو یہ سننا تھا کہ وہی ابو لہب جو اتنی محبت کرتا تھا تو اب اس نے عقیدت چھوڑ دی محبت تھی تو محبت کو خیرمات کہہ گا عقیدت چھوڑ دی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تہلی میں آنے کو تیار کی تھا اپنی ان چلانا چاہتا تھا حضور کے طریقوں میں اور حضور کی رسالت پر ایمان نہیں لایا عقیدت نہیں رکھتی تو نتیجہ کیا نکلا وہ طبعیدہ کی صدق ناظری ہوئی اور اس کو وریدے سنائی گئی ایسے کئی لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے تھے امین سمجھتے تھے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے ان کی پسلیٹی کو بہت اچھا سمجھتے تھے اخلاف والا سمجھتے تھے بہت بہترین کی انسان سمجھتے تھے آج بھی ایسے لوگ ہیں لیکن وہ حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عقیدت نہیں ہے کہ ان کے مطحیدی میں ہماری نجاتے اپنے آپ کو ان کا غلام بنانے کو تیار نہیں ہے ان کی اشارت پر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے تو ان کی میرا محبت اور ان کا یہ اچھا سمجھنا ان کو کام نہیں دینے والے تیسری چیز جو ضروری ہے حق عدائی کے لیے اور وہیں اطاعت اور فرما بردار کہ صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو آخری رسول مانتے ہیں ان کی اطاعت میں نجات سمجھتے ہیں اتنا بھی کافی نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی فرما برداری پر چلنا بھی ضروری ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلیدی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی ان سے محبت تھی آپ نے فرمایا یہ جنت کی خواتین جسہ دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے دھر تشریف لے گایا کرتے تھے ان کو تسلی دیا کرتے تھے بیٹی کو بھی سائکار سے کیسی محبت تھی اور اقیدت پیٹی کی ایمان لے آئی تھی آپ دوڑی دوڑی چلی آئی اور اپنے 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 اپو سے اور حضور سے فرما رضا کرنے لگی اللہ کے رسول آج میں نے روٹی بنائی ہے میں کھا سکتی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میرے آپا میرے مولا میرے اپو جان یہ کئی دنوں سے بھوکیا ہوں گے آج کئی دنوں کے بعد ہمارے پاس بھی روٹی بنی تھی تو میں آپ کو چھوڑ کر نہیں کھا سکتی تھی اس لیے میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی معتبت لیکن حضور نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا تم کو میری نسبت اور میری بیٹی ہونا تمہیں یہ نجات نہیں دے سکتا تم قبر میں عقیلی رہو گی تمہارا عمل تمہیں ایتا کرنے بڑھ دائی ہی تمہیں کام آنے بڑھیں آپ کی چاہیتی کھوپی ہو یا آپ کے اور دوسرے رشتہ دار ہو آپ نے ہمیشہ اس بات کی تلقیم کی یاد رکھنا کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا دوسرے کے عمل کے اوپر دہیا کر کر بھروسہ کر کے بیٹھ ہوگے تو نجات سندرے میں پڑھ سکتی ہے ایک ہے جب مرحیم خضروانہ کہ کوئی نوازش کر دے ذابطے سے ہٹ کے کوئی نام کر دے وہ ایک ہلت چیز ہوتی ہے لیکن ذابطہ ذابطہ ہوتا ہے کہ ساکھ ڈیپارنمنٹ پولیس ڈیپارنمنٹ کے لوگوں سے آپ کے کانٹیکس سے تعلقات ہیں اگر خلاف کے قانون کچھ کر لوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیٹ اپڑ کر کے چھوڑ دیں اور کبھی پکڑ بھی کر لیں تو آپ کے تابقات کے بزر پر ہو سکتا ہے کہ نظر انداس کر لیے جائیں لیکن ذابطہ تو ذابطہ ہیں جب ذابطے پہ آئیں گے تو پھر سارے تابقات اور سارے ذابطے سارے سارے مرازین سارے رابطے کوئی کام دینے والی چیز نہیں ہوتی تو ایسے ہی اللہ تعالی نے قرآن کی شکل میں حضور پر ناظر کر دیں کتاب اور شریعت دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین دے دیا اب حضور کی زندہ کی ہمارے لئے نمونہ ہے آپ کی ادانت اور فرما پرداری میں آپ کی ادانت اور فرما پرداری میں نجات رکھتی گئی یہی ذابطہ ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ نواد دیں صرف کلمے کی بنیان کو اللہ بخش دیں یا کسی اور نیکی پر اللہ بخش دیں یہ اللہ حبوالعزت کا یہ نام ہوگا لیکن کس کے ساتھ اور کب ہوگا کوئی نہیں بول سکتا ہر ایک کو کوشش یہ کرنی ہے لیکن رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رفما پرداری ایسی اطاعت جیسے صحابہ نہیں کی ایک مردمہ سرکان ممبر پر تشریف لائیں اور اعلان کیا کہ بھائیوں بیٹھ جاؤ جو اندر تھے مسجد میں وہ تو بیٹھ ہی گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رفی اللہ بھائی اللہ تشریف لائے تھے ان کے کانت میں آواز پڑی تو وہ بیٹھ گئے وہ مسجد کے وہی بیٹھ گئے سرکار نے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھ گئے آپ نے ان سے فرمائے کہ اندر آ جاؤ پھر وہ اندر آ کر بیٹھ گئے حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ انہوں سے اللہ علیہ وسلم کہہ لے اندر آ کر بیٹھ ہو لیکن ان کے دل میں ہر وقت اس بات کا گھنکہ تھا کہ موت کا کوئی حروسہ نہیں اگر میں باہر آواز سنتا اور سوچتا کہ بیٹھ جاؤ اور میں سوچتا کہ اندر جا کر بیٹھ ہوں اگر اتنی دیر میں میری موت آ جاتی تو قبر میں سوال ہوگا حشر میں سوال ہوگا کہ نبی کی آواز کان میں پڑی تھی بیٹھ جاؤ تو تم بیٹھے نہیں تم نے سوچا کہ آگے جا کر بیٹھیں گے تم کو موقعی نہیں ملا حضور کی بات کیا جا حضرت حضرت حضیفہ عضی اللہ عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے دیکھا شام تک کامل کیا تھا بتاؤں ہمیں انہوں نے کہا کہ صبح صبح اٹھ کر مسجد میں آ جانا حضرت عبداللہ بن مسعود رفی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھنا وہ جیسے حضور کریں گے سمجھ جانا حضور ایسا حضور کرتے تھے جیسی نماز پڑھیں گے تو دیکھ لینا اور سمجھ جانا کہ حضور ایسی حضور ایسی نماز پڑھتے تھے وہ جیسا چلیں گے سمجھ جانا حضور ایسا جلتے تھے وہ جیسا بیٹھیں گے سمجھ جانا حضور ایسا بیٹھتے تھے وہ جیسے سلام کریں گے سمجھ جانا حضور ایسا اصابہ کرتے تھے یعنی صحابہ حضور کی پوری مکمل اطاعت اور نقل کیا کرتے تھے اللہ کرے کہ ہمارے جوانوں کو بوروں کو اور ہمارے خواتین کو اور ہمارے معاشرے کے بچے بچے کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں کہ ہم بھی حضور سے محبت بیسی ہی رکھے جیسے صحابہ نے رکھی ان کی عقلت بیسی ہی رکھے جیسے صحابہ نے رکھی اور اپنی عاملی زندگی بھی ویسے ہی دھالے جیسے انہوں نے ڈھالیجی اور ہمارے پورے معاشرے کو اللہ رب العصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھانے کا عطا رب العصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وانسل کعبان الحمدللہ رب العالمین حسان دے دیجئے وانسل کعبان